اسلام علیکم یور ہوسٹ محمد حارون اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں سے بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں زندگی کے پرمسرت لمحات کو انجائے کر رہے ہوں گے آج میرا ٹاپک جو ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی بعد چودری عبد المجید صاحب نے کوئی وہ انٹرویو وغیرہ نہیں دی تھی کوئی انفارمیشن کوئی آپڈیٹس وغیرہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو آج آپ لوگوں کے ساتھ چودری عبد المجید صاحب کی نیو انٹرویو شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہے جو بھی انفارمیشن ہے ان سے آپ لوگ مطلب آن ٹائم خبر ہو تو وولڈ انٹرویو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو جاری رکھی اور اس کو سکپ نہ کریں تینکیو دین کے بعد وہ ایک ہی دن لائٹ جلی اگلے دن وہ لائٹ گری ہو گئی تو اب پبندیاں لگنی شروع ہو گی کہ جی سائز نہیں ہوگا جی سائز ہوگا تو جب تیسرا دن ہوا تو ریڈ لائن لگے کہ جی اب یہ بھی نہیں ہوگا اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا کیونکہ وہ اتنا بڑا سلاب آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیسر ٹاؤنٹ اس کی انتظامیہ اور خاص کر ہماری جو ری اسٹیٹ برادری تھی اس نے بہت اچھا کام کیا یوٹیوب پہ بھی اچھا کام کیا شوشل میڈیا پہ بھی کیا اپنے جو تھے اپنے جو آپ کے کلائنٹ تھے جو آپ کے انویسٹر تھے اس کو بھی ویل کنیکٹ کیا تو ماشاءاللہ یہ ایک ریڈ لٹ ہے آپ ہسٹری رقم ہوتی دیکھی آپ نے کہ ایسا رسپانس کسی کو کوئی نہیں کبھی آیا ہوگا کہ اگر ہمارا ہم نے اپنی بکٹ کا ٹارگٹ میں ایک اور ایگزیکٹ تو آپ کو ویسے پتہ چال جانا اگر ہمارا تھا کہ ہم نے بیس ہزار پلوٹ لینا ہے تو ہم نے ذہن میں بنایا تھا کہ جار اگر بہت سلاب آ گیا تو چلو ہم تیس ہزار پی جا کر بنگ تار دیں گے یعنی ایک ہم نے سیف لائن بنائی ہوئی تھی وہ جو تھی کوئی بیس ہزار یا پچیس ہزار کی تھی لیکن جو اس کے اوپر والی لائن تھی وہ ہم نے کہا تھا اگر بہت سلاب بھی آیا تو ہم تیس یا پیتیس ہزار پر بن کریں گے یعنی وہ ہماری اپر لائن تھی لیکن ہوا گیا کہ وہ ہماری نیچے والی لائن بھی کراس ہوگی اوپر والی بھی ہوگی بلکہ اس کے تیسری جو ریڈ لائن تھی وہ بھی کراس ہوگی تو ایسا ماشاءاللہ کھٹکی توڑ دباکہ ہوا تو وہ سب لوگ آپ جو ہے ہم نے اس دن بھی اپریشیٹ گیا تھا لیکن ریکنسلیشن کرنے والی تھی تو آج میں آپ سب کو کھل کے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے اپلاکے بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ دار کے مستقے سب دوستوں نے کام کیا جو ہمارے نان آریسی جو ریجسٹر نہیں تھے انہوں نے بھی بڑی محنت کی ریجسٹر نے بھی کی اس میں جو پرانے تھے جو گروہ تھے پرانے انہوں نے بھی بڑی محنت کی جو نیو کمر ریجسٹر ہوئے انہوں نے بھی محنت کی تو میں سمجھتا ہوں کسی ایک آدمی کو بھی اس موقع پہ ڈسکرینڈرڈی کرنا چاہیے یہ سب نے ٹاپ آف نی لائن کام کیا اور تب ہی اتنی بڑی ہسٹری رکم ہوئی مجھے پورے پاکستان سے مبارک بات کی کانے آئیں خاص کا کراچی میں بہت بڑی آپ کی آپ کو بتا بیڈر رسوسی اشیر ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے کالے آئی کہ یار آپ لوگوں نے تو بلکل ہسٹری کر دی اس طرح ہم نے تو کبھی ہوتے نہیں ہو دیکھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور وہ مجھے بار بار پوچھے کہ آپ نے کوئی ڈویلمنٹ سٹارٹ کی میں نے کہا کوئی دنی کی وہ بار بار پوچھیں گی آپ نے کوئی سکیم اپروڈ کرائی میں نے کہا نہیں ابھی کرائے بکیں گائے گی پھر میں اس کا چارٹ بناوں گا کہ پچیس چارٹ کے کتنی بک ہے تیس ساٹھ کے تو اس کے مطابق میں پلیننگ ڈیزائنگ بنا کے اپروڈ کرا کے تو پھر ڈویلمنٹ سٹارٹ کروں گا تو وہ بڑے حران ہوئے جی ڈویلمنٹ کام کے شروع کریں گے میں نے کہا یار ابھی تو میں نقشے پلیننگ ڈیزائنگ ساری بناوں گا چھ آٹھ ماہ کے بعد کروں گا انشاءاللہ تعالی تو وہ لوگ حران ہو رہے تھے کہ یار ایسی باتوں کے باوجود اور اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ بکر جائیں تو ایک ایک چیز اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے دیکھی ہے میں سب لوگوں کو آپ جانتے ہیں ابھی میں چار پانچے دن میں باہر گیا تھا میرے بچے میں ساتھ تھے تو ائرپورٹ کا کوئی کاؤنٹر کا بندہ تھا چاہے وہ ایف آئیے کا تھا یا وہ ایس ایف کا تھا کسی کا تھا یقین جانے آپ لوگوں نے مجھے بڑی خوشی و میند کی وہ سب میمبر بنے ہوئے تھے اور وہ اتنا اپریشیڈ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارا تو ادھر سے دو منٹ کی ڈرائیو کے اوپر یہ سفر بنتا ہے وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے ان کو دیکھا پھر میں دبائی گیا تو وہاں مجھے اتنے میمبر ملے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی کہہ کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں کوئی کہہ چائے پیئے کوئی کہہ کچھ کریں تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے فیصل ٹاؤن کو ہماری ری اسٹیٹ برادری کو ہم سب کو عزت دی تو ہمیں سب سے بڑا جو شکر ہے وہ اپنے اللہ پاک آدھا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مقام دیا لیکن اس سے یہ نہ آپ سمجھے کہ یہ خوشی ہیں خوشی ہیں اس سے ایک ہماری ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا کہ ہم جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ہوگی کمپلیٹ سے مراجعہ ہے کہ ان کی رسیدیں کٹ گئی ہم نے جو الارٹمنٹ لیٹر آپ لوگوں کو ایشو کرنا ہے فل پیمنٹ کا یا ڈاؤن پیمنٹ کا اس کا سپیسیمن بن کے وہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اب اگر کسی بھائی کا یہ رسید نہ کٹی ہو نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ جو ہے رسیدیں ہیں وہ کٹ گئی ہیں اگر کسی ایک کی یا دو کی یا دس بیس کی نہیں کٹی وہ میرا پی اے آبد ہے اس سے ساتھ یا کیسر کے ساتھ رابطہ کر لے اس کی اگر کوئی پی آرڈر میں یا کوئی بیکٹ ٹرانزیکشن میں جو ہم نے جمع کر لیے تھے وہ تو ہم سارے ایکسپٹ کر رہے ہیں تو رسیدیں ہر چیز پروفائل فائلیں بن گئی ہیں کمپلیٹ ہم نے اپنی ٹرانزیکشن کر لیے تو اب ہم ان کے بہت سپیڈ سے یہ جو منڈے ہے شروع تو ہم نے ابھی کام کر دیا لیکن آپ کو یہ جو منڈے آ رہا ہے دو دن کے بعد آج وینزڈے یا تھرسٹے فرائیڈے کے بعد منڈے سے ہم آپ ساری رسیدیں بھی جویے صاحب یا سارے آفر سے رسیدیں بھی لے جائیں اور ساتھ اپنے لیٹر بھی لے جائیں تاکہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کریں اور اگر کسی کا ایک کا دکہ رہ گیا ہو پہلی بات اتنے نہیں وہ دو چار سو فارم ہو سکتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی بینک سے ان کی ریکنسلیشن ہی ہو رہی یا بینک سے ویریفکیشن ہی ہو رہی تو کوئی در کوئی اس میں یا فارم میں گلتی ہے یا کسی چیز میں گلتی کی وجہ سے ہے تو وہ ہمارے بندوں کے ساتھ رابطہ کر لیں تو وہ ٹوٹل دو دن کا کام ہے وہ کوئی طرح لبا کام نہیں ہے وہ ہم نے ہمارے سسٹر میں جو بھی کوئی کمیاں تھی یا کتائیاں تھی یا اپگریڈیشن تھی وہ ساری ہو گئی ہے تو وہ کوئی طرح ایشو نہیں ہے تو لہٰذا وہ اب ریڈی ہے فار اپنا جل لوگوں کی رسیدیں اور الارٹمنٹ دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور اناؤسمنٹ تھی جو ربیٹ کا ہم نے اناؤس تو کچھ نہیں کیا تھا لیکن ایک دوستوں سے کے ساتھ کنسینسز ہوا تھا وہ ہم نے کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ بھی تھا کیونکہ یہ تھا کہ یہ بکنگ تو خود ہی ہو گئی یا تو شاید ہماری آریسی کی اس میں کوئی بینت نہیں ہے یا سائزوں میں فرق آ گیا تھا کہ تیس ساٹھ کے یا پچیس چاس کے لوگوں نے زیادہ بک کر دی ہیں باقی نہیں کیے تو شاید کوئی ربیٹ میں فرق ڈالے تو وہ پھر ہم نے سردار تاہر ساجد گلانی تنمیر شاہ یہ سارے جو جن جن کو ہم سائٹ کے اوپر لے گیا تھے اس دن جوید مسود کو ہم نے فرم کیا تھا وہ میرے خال پشاور تھے باقی سارے دوست آ گئے تھے ان کی جگہ پھر ہم نے ساجد گلانی کو بلا لیا بلا کے تو وہ ربیٹ والا جو تھا وہ ہم نے اب قسم کی وہ اوپن سیکرٹ پلیسی ہے وہ سارا سائن ہم نے ان کے بھی کروالی اپنے بھی کر دی ہے تاکہ اوکے ہو جائے تو ماشاءاللہ جو آپ سے بادہ کیا تھا کہ پرجیکٹ بھی فائیسٹار ہے پیمنٹ پلین بھی فائیسٹار ہے اور اس کی لوکیشن بھی فائیسٹار ہے اور اس کی ایکزیکیوشن اور اس کو سٹی میں کنورٹ کرنا اس کو ڈاؤن ٹاؤن بنانا یہ بھی فائیسٹار ہوگا تو لیکن اس کے ساتھ جو ربیٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی فائیسٹار ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سی ابھی اسیسمنٹ بنائی ہے جو کہ رسیدیں تو آپ کو اس منڈے سے ساری ایشو کانی شروع کر دیں گے اگلے منڈے سے ہم سارا ربیٹ جو اس کی کٹیگری آپ دوستوں سے جو آپ کے نمائندوں سے اپروڈ ہوئی تھی اس کے مطابق پے کرنا شروع کر دیں گے تو حضرت ازاد یہ رقم ہے کہ آپ کو سن کے جہرانی ہوگی کہ ابھی تاکہ جو ٹینٹٹیو ایکسٹیویٹ ہے وہ بھی ساڑھے چھے عرب سے زیادہ کام بنا ہے جو رویٹ ہے جو آپ روگوں کو ملنا ہے تو ماشاءاللہ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ روگ اور ہم لوگ سارے اسی طرح ایک طرف ہم کہتے ہیں ملک میں ایکانومی کے دیے احلاق ہے